کیونکہ عید قریب ہے ذرا توجہ فرمانی ہے تسی تھے اکثر عید دی نماز بڑھان دیا نا بندیاں نو گلتی لگ جان دیئے کئی ہیں بندیاں نو عید دی نماز دے طریقے دا نہیں پتا ہوں دا کہ یار عید دی نماز پڑھنی کی میں بندہ مسجد چوندہ روے امام مسجد کل بیندہ روے کسی علمہ لے بندے کل بیٹھا روے وہ تو کوئی مسئلہ پوچھے تو انو پتا لگ جان دے نا کہی ہیں بندیاں نو میرے برگیاں نو نہیں پتا لگ دا وہ عید دی نماز کی میں بڑھنی ہیں کہ اوہ میں طریقہ دا سن لگا عید دی نماز دا پوری دنیا تک جانے ہیں ماتے کوئی سون کے کسی کوئی عمل کر لے کسی دی اصلاح ہو جائے تو بہتری ہے عید دی نماز دا طریقہ بڑی تعمل بڑے سبر نہ تساں سننا ہے کہ عید دی نماز دا طریقہ کی اور عید دی نماز کس طرح پڑی جان دی امام دے نال عید دی نماز پڑی جان دی عید دی نماز دیاں کنیہ رکھتا نے بولو ڈھرو نا جن پتا ہے کنیہ رکھتا نے چار چار نے دو رکھتا نے محمد کوئی بندیا 했نا چار انہیں اتحان رکھو عید دی نماز دیاں کنیہ رکھتا نے دو رکھتا نے چھوٹی عید دیاں بھی دو رکھتا نے تا وڈی دیاں بھی اے پکا مسئلہ اپنے ذہن جو بٹھا لو ایک گل تو انہوں مل گئی وہ رکھتاں کی نہیں ہیں عیدی نماز دی ہیں جو میں فجر زہر اشادی ہیں رکھتا ہوں دیا اینجا عیدی نماز دی ہیں وہ رکھتاں ہیں دو رکھتاں جو عیدی نماز دی ہیں امام دے پیچھے تساں پڑھنی ہے عیدی نماز ٹھیک ہے اور امام آگے ہوندہ ہے تسی پیچھے ہوندے ہو پہلا اے سماد فرمالو وہ عیدی نماز دی نیت کی میں کرنی ہے اے بھی گل سون لو میں شروع تو گل شروع کی تیئے تو انہوں بلا ترتیب دا سانگ میں کس طرح عیدی نماز پڑھی جاندی ہے جہاں تسی مسجد چاہے ہو عیدی نماز دی جماعت کھڑی ہو گئی ہے کئی بندے زبانل نیت کر لنے دینے اگر تسی زبانل نیت نہیں بھی کر سکتے تسی دیل ویچ نیت کر لیے تو اڑی نیت ہو گئی ہے مسئلہ سمجھ لو اگر دیل ویچ تسی ارادہ کر لیا نیت کر لیے جیسے عید الفطر پڑھ نوازتے آئے ہیں یا عید الازحاب پڑھ نوازتے آئے ہیں تتواری نیت ہو جائے گی زبانل نیت کرنا ضروری نہیں نیت دیل دے ارادہ دنائے اگر تسی زبانل نیت کر لیے دو رکت نماز عید الفطر اتوجہ کرو اگر زبانل بھی تسی کرنا چاہتے تو کوئی گال نہیں دو رکت نماز عید الفطر عید الفطر دی یا چھوٹی عید دی تو انتا صدب نیت دو رکت نماز عید الفطر نال زائد چھے تکبیران دے کنیہ نال زائد چھے تکبیران دے پچھے اس امام دے مو طرف قبلہ شریف اللہ اکبر اگر تسی زبانل نیت کرنا چاہتے تو تے کر لیو اگر زبانل نہیں کر دی کیتی دیل چھے تسی نیت کر کے آگئے ہو کہ بس عید نماز پڑھن جا رہے ہیں تھوڑی نیت ہو گئی چھے تکبیرانے عید دی نماز دے اندر جیڑیاں نماز دی یا تکبیران تو اضافی تکبیرانے ایک دے نماز ہی تکبیرانے یہ اللہ اکبر کہہ کسی ہاتھ بنے اینا تلاوہ چھے تکبیران زائد نے عید دی نماز دے اندر وہ کمیں کرنا ہے اے در توجہ فرماؤ سن لو کہ ساری زندگی میری بھی بہتری تھوڑی بہتری امام نیت کر دیا تُسی نیت کر لی امام نے کی کہنا ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لینے تُسی وی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لینے کی کرنا ہے ہاتھ اے جڑی تکبیر کہی گئی ہے نا پہلی اے نماز دی تکبیر کیڑی ہے نماز دی تکبیر اجے تین تکبیران جڑیاں نا عیدیاں وہ پچھے نے پہلی تکبیر اللہ اکبر ہاتھ بان لے سبحانک اللہ پڑھنی ہے تُسی وی پڑھنی ہے امام نے بھی پڑھنی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں اللہ اکبر کہا کہ پہلی تکبیر ہونے ہیں ہاتھ بان لینے سبحانک اللہ پڑی جانے ہیں امام ہی پڑے گا تو سیوی پیچھے پڑ نہیں پھر امام نے کہنا ہے اللہ اکبر اے جڑی ان تکبیر شروع ہو یہ نا اے او چھے تکبیر ہیں پہلی تکبیر ہیں جڑی دی نمازان پہلی رکچ تین تکبیر ہیں پھر دوسری رکچ تین تکبیر ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہ پڑھ کے جنازے ویچ نہیں ہاتھ شٹی دی جنازے جو بجے رہنے ہیں صرف تکبیر پڑی جان دی پہلی تکبیر ہوئی اللہ اکبر ہاتھ شٹکتے ایک تکبیر ہوگئے اللہ اکبر ہاتھ شٹکتے دو ہوگیا اللہ اکبر ہاتھ شٹکتے تین ایت تین تکبیرہ ہوگیا اید نماز دی پھر تیسری تکبیر تو بعد تسا ہاتھ بن لینے نے ہاتھ بن کے تو پھر امام کرات شروع کر دیا ٹھیک ہے جی وہ صورت فاتح پڑے گا اس تو بعد صورت پڑے گا رکوع کرے گا پھر سجدہ کرے گا پھر دوسری رکعت آگئی تین تکبیرہ پہلی رکعت جو گئی ہیں پوری ہیں تیسری تکبیر جڑی ہونی ہے نا او دیتے تسی پھر ہاتھ بن لینے نے پھر امام کرات کرے گا اب وہ پھر رکوع دی تکبیرہ آگئی پہلی رکعت ہو گئی مکمل دوسری رکعت اوٹ دیا سار امام نے کرات کر دی تکبیر نہیں کہنے اوٹ دیا سار امام کرات کر دا صورت فاتح پڑھ دا اس تو بعد کو صورت ملائے گا پھر رکوع جان تو پہلے تین تکبیرہ پڑی ہیں جانی ہیں عید دیا رکوع جان تو پہلے دوسری رکعت وچ رکوع جان تو پہلے کہیں ماری اسی ویک ہے نا دوسری رکعت وچ امام تکبیر کہنے تھے بندے پیچھے رکوع گئے ہون دے مسئلہ تھا نہیں نا پتا ہوں دا جو دوسری رکعت جان در رکوع کرنے تو پہلے جیدہ امام نے کہنا ہے نا انتوسی امام انہوں تھے نہیں ویندے ہوں نا جیدہ بندہ اتھے کھلوتا ہے یا بار کھڑا ہے یا اتنی ہیں چھتاں تھے وہ اتھے نہیں ویندہ پہلے امام نے ہاتھ چھڑے نے کھولے امام رکوع ہوئے یا کیک پہ کر دے انہوں نے بندے ہوا سے خصوصی جیدہ ویخ نہیں ریا جیدہ گائے بے امام تو گائے بے اے چوتھی تکبیر ہاتھ چھاڑ دینے نے پھر اللہ اکبر اے پنجمی تکبیر ہاتھ چھاڑ دینے نے پھر اللہ اکبر اے چھویں تکبیر ہاتھ چھاڑ دینے نے چھے تکبیران ہوئے ہیں مکمل ستمی تکبیر امام رکوع دیکھوے گا اللہ اکبر پھر تسا رکوع جانے رکوع جا کے سجدہ کرنا پھر اس طرح دوسری نمازی طرح آتا ہی آچے بین ہے سلام پھیر لینے اے اناک طریقہ جا صرف نماز دا وڈی دا بھی اے طریقہ تے چھوٹی دا بھی کے لیدہ لیدہ اے کی طریقہ نا جی اے اپنے ذہن جو بٹھا لو کہ زائد چھے تکبیران نے وہ چھے تکبیران ہونیاں نے تو نماز ہونی ہیں اگر وہ تکبیران نہیں پڑھی یا کہیاں تکبیران رہ گئی ہیں تو پھر دوبارہ نماز پڑھی جائے گی دوبارہ نماز نہیں ہوئے گی اے اینیاں ضروری تکبیران ہے جنازے دیوں ہی ضروری نے تو ایدیاں ہی ضروری نے اے تکبیران چھے تکبیران اس واسطے اے ایدی نماز دا طریقہ تو انہوں مختصرن تھوڑے جے وقت اندر دست ہے کیونکہ ٹائم ہے نا کوئی نہیں ہو روی مسئلے نے تے اے نا تے اللہ تعالی اے جڑے چیزانے مسئلے مسائل ہیں نا سمجھے دی اللہ تعفیق اطاف فرمائے سمجھے دیل سمجھے دیل